شادرہ کے علاقے امامیہ کالونی میں فیکٹری میں آتززدگی خاتون دو بچوں سمیت آٹھ افراد جانبہاک دو زخمی جانبہاک ہونے والوں میں زاہد رشیدہ چھ سالہ عریبہ نو سالہ موسیٰ شامل ریسکیو کے مطابق آگ لگنے کے باعث دو منزلہ عمارت کی چھت زمین بوس ہو گئی شہر میں بڑھتا کرائم پولیس کی کارکردگی پر سوال یا نشان بڑھتی وارداتوں نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر دیا بھے گوال میں ایک ہی دن میں دس سے زائد وارداتیں چوروں نے دکانوں کے شٹر اور تالے توڑے لاکھوں کا سامان اور نگدی لے اڑے چوری کی سی سی ٹی وی فوٹس کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی اہل علاقہ کا احتجاج پولیس کی طفل تسلیہ ملزمان کی جلد گرفتاری کا لالیپا چوری کے بعد دکیتیاں بھی اپنے اروج پر دندہارے شہری سڑکوں پر لٹنے لگے اچرا کے علاقے میں تین مسلحہ افراد نوجوان سے موٹر سائیکل موبائل و نگدی چھین کر فرار ایک ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر سوار ہوا دوسرا شہری کو ایک طرف لے گیا ڈاکووں نے تسلی سے واردات کی اور فرار ہو گئے ڈاکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئے شادباہ کے علاقے وسنپورا میں ڈاکیتی واردات تین ڈاکو شہری جہانگیر کے گھر سے پچیس لاکھ روپے نگدی چھے تولے زیورات لے اڑے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئے مقدمہ درج فوٹیج کے باودیو تاحال مزیراعظم عمران خان کا سال نو کا لاہور کا پہلا دورہ کام کر گیا عرقان اسیمبلی ٹکٹ ہولڈرز کی ترقیاتی سکیموں کے لیے خزانے کا موں کھول دیا گیا حکومتی عرقین قومی صوبائی اسیمبلی ٹکٹ ہولڈرز پر ایک ارب پچانوے کروڑ نچھاور کرنے کا فیصلہ ایڈمنسٹریشن افسران نے ترقیاتی کاموں کے لیے بھاگ دور ٹیز کر دی کمیشنر ڈیپری کمیشنر نے ایک ارب پچانوے کروڑ کی سکیمیں منظور کر لی فوری کام شروع کرنے کا حکم چودہ ماہ میں صرف بیان بازی ہوئی وزیراعظم کے کنٹینر پر کیے گئے بلند و بانگ دعوے عوام آج جھونڈ رہی ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی پنجاب اسیمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو فاورڈ بلوک کے سوال پر جواب میں کہا کہ ایسی باتیں بچپن سے سن رہا ہوں نون لیگ متحد ہے جبکہ صادر مسلم لیگ نون پنجاب رانہ سناؤلہ کہتے ہیں حکومت کا جانہ ٹھہر چکا موجودہ صورتحال کا واحد حل میں ٹرم الیکشن ہے بنگلہ دیش کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹیم لاہور سے دھاکہ روانہ کھلاری اور بنگلہ دیشی آفیشلز خصوصی فلائٹ پر اپنے وطن روانہ ہوئے پی سی بی کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل زاکر خان اور سٹاف نے الویدا کیا پاک بنگلہ دیش ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آخری میچ بارش کی نظر ہو گیا میچ منسوخ ہونے پر پاکستان نے سیریز دو صفر سے اپنے نام کر لی پاکستان کا پہلا نمبر برقرار جبکہ بارش نے شائقین کا مزا کرکرا کر دیا میچ نہ ہونے سے پرمایوس شہریوں کے لیے پی سی بی کی خوشخبری ٹکٹ کے پیسے واپس کرنے کا اعلان کر دیا رقم واپس کی تاریخ اعلان ٹی سی ایس کی انتظامیہ کرے گی کپتان بابر آزم مین آف دی سیریز قرار ہیڈ کوچ مزبا الحق کہتے ہیں سیریز میں سینئر کھلاری ہمارے کام آئے مزبا نے پی ایس ایل کو ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے اہم قرار دے دیا جبکہ بنگالی کپتان محمود اللہ کہتے ہیں سیریز میں کافی کچھ سیکھا کہ سیریز میں بہترین حکمت عملی کے ساتھ آئیں گے بنگالی کپتان نے پاکستان میں سیکیورٹی کو بہترین قرار دے دیا پاک بنگلہ دیش تیسرے میچ کے انتظامات شہریوں کے لیے دردس سر بنے رہے ٹرافک کنٹرول کے انتظامات بہتر نہ ہونے سے شہری دوہرے عذاب میں مبتلا رہے اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک میں پھسے شہری انتظامیاں کو کوستے رہے جبکہ کلمہ چوک بند رہنے سے ٹرافک کے روانی متاثر رہی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر میٹرو بس بھی بند رکھا گیا بس سروس کی بندش سے مسافر پریشان رہے شہر میں آوارہ کتوں کے حملے نہ رکھ سکے ایک سو گیارہ مزید کیسز سامنے آگئے روانہ کے دوران کتے کے کاتے کے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد ایک ہزار چاس سو چھتر ہو گئی زیادہ تر بچے خاتین اور عمر اسید افراد آوارہ کتوں کے کاتے کا نشانہ بھرے شہر میں آتکہ بہران قابو میں آگیا تاہم آتا چکی مالکان کی جزری ہرٹہ الجاری زلہ انتظامیہ اور آتا چکی مالکان کے ماں بینڈ ڈیڈ لوگ برقرار آتا چکی مالکان بولے سرکاری گندم ملنے تک پینتالیس روپے کلو آٹا فروخت نہیں کر سکتے مہنگے داموں گندم خرید کر آٹا ستر روپے تھی کلو ہی فروخت کریں گے سرکاری ہسپتالوں میں چوہوں کے دیرے ملک کے سب سے بڑے میو ہسپتال میں مریضوں کی جانیں داؤ پر چوہوں کی بھرمار مریضوں کیلئے وابالے جان بن گئی ہسپتال انتظامیہ کی غفلت برکرا داتا دربار پیر مکی روڈ پر گھر میں آتیز زدگی ریسکیو ٹیموں کا آگ پر قابو پانے کیلئے آپریشن آتیز زدگی کے باعث چھے ماہ کا بچہ جھلس کر دم توڑ گیا بجلی کے بلوں میں کوارٹر ٹیریف ایڈجیسمنٹ کے خلاف درخواستے مسترد ہونے کا معاملہ لیسکیو نے بجلی بلوں میں دیے گئے حکمیں امتنائی کے خلاف ہائی کوٹ سے رجوع کر لیا عدالت نے بلوں پر دیے گئے حکمیں امتنائی واپس لینے کے استعدام مسترد کر دی ڈیپٹی سپیکر کے ساتھ پولیس کا ناروہ رویہ پنجاب اسیملی میں حکومت اور اپوزیشن پولیس کے خلاف ایک ہو گئے سپیکر پرویز الہی کا واقعہ پر ناپسند بیدگی کا اظہار اپنی سربراہی میں کمیٹی بنا دی آئی جی پنجاب کو منگل کے روز اہوان میں طلب کر لیا جبکہ وزیر قانون راجب بشارت کا واقعہ پر اظہار افسوس ڈیپٹی سپیکر سے اہوان میں معاثر ہے میاں نواز شریف کی طبیعت بدستور ناساز ہے آئندہ چند روز تک ان کے دل کے شریعانوں کی تشخیص کے لیے انجیوگرافی ہوگی نواز شریف کے ذاتی معالج جوکٹر ادنان کا ٹویٹ میڈیکل ٹیسٹ بھی لندن کے ہسپتالوں میں ہوں گے ڈی جی الڈی اے کی زیر صدارت ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس پردوس مارکیٹ گلبرک کے قریب انڈرپاس کی تعمیر کے منصوبوں کو کلیئر کر دیا گیا جوہر ٹاؤن میں تفریح پارک کے قیام کے منصوبوں کو عمل درامت کے لیے کلیئر کر دیا پردوس مارکیٹ چوک میں ایک ارب اسی کروڑ کی لاغت سے انڈرپاس مکمل کیا جائے گا منصوبے کے لیے تقریباً سات کنال ارازی ایک وائر کی جائے گی لاہور لاہور ہے برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹن ٹرنر کا ٹویٹ کہتے ہیں بہترین نمائش پر لاہور بنالک انتظامیہ کو مبارک بات لاہور زندگی سے بھرپور شاعری تاریخ اور آرکیٹیکچر کا شہر ہے ایٹیالین صفیر سٹیفینو پونٹیکارو نے تین روزہ پاکستان میگا لیڈر شو کا افتتاح کر دیا ایٹیالین صفیر پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے فروغ کے خواہاں کہتے ہیں لاہور اپنی ثقافت سیاحت اور مہمان نوازی کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے فرٹیلائزر ڈیلرز اسوسییشن کے وفت کی ایف پی سی سی آئی آفیس آمد وفت نے صادر ایف پی سی سی آئی میاں انجم سے ملاقات کی میاں انجم نسار کہتے ہیں سولہ فیصد مارک پر انڈسٹری نہیں چل سکتی بجلی اور گیس کے نخ میں تبدیلی برامدات کے لئے نقصان دے ہیں بجلی کے تاریخ میں اضافی کی بجائے چوری کو روکا چھائے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اور ٹکنالوجی میں دو روزہ عالمی کانفرنس کا انعقاد رہنما پیپلز پارٹی نفیسہ شاہ رزا ربانی ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر محمد اسلم ڈی جے عابد شیروانی سمیت دیگر کے شرکت کانفرنس میں سماجی ترقی کے موضوع پر پینتالی سے زائد مقالعہ جات پڑھیں جائیں گے پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے زیرہ تمام ستانوی نیشنل چیمپینشپ کا آغاز پہلے روز منز ٹیم کے مقابلوں میں ندیم شفاق اور جلیس نے امتیاز اور یاسین کو شکست دے دی خاتل میں بشرا قیوم اور انیل آرشد نے سماع عاصف اور صوفیہ کو شکست دی شہر میں آٹکہ بہران قابو میں آ گیا تاہم آٹا چکی مالکان کی جزری ہرٹال جاری زلہ انتظامیہ اور آٹا چکی مالکان کے ماں بینڈ ڈیڈ لاغ برقرار آٹا چکی مالکان بولے سرکاری گندم ملنے تک پینتالیس روپے کلو آٹا فروخت نہیں کر سکتے مہنگے داموں گندم خرید کر آٹا ستر روپے تی کلو ہی فروخت کریں گے سرکاری ہسپتالوں میں چوہوں کے دیرے ملک کے سب سے بڑے ایمیو ہسپتال میں مریضوں کی جانیں داؤ پر چوہوں کی بھرمار مریضوں کیلئے وابالے جان بن گئی ہسپتال انتظامیہ کی غفلت برقرار داتا دربار پیر مکی روڈ پر گھر میں آتیز زدگی ریسکیو ٹیموں کا آگ پر قابو پانے کیلئے آپریشن آتیز زدگی کے باعث چھ ماہ کا بچہ جھلس کر دم توڑ گیا بجلی کے بلوں میں کوارٹر ٹیریف ایڈجیسمنٹ کے خلاف درخواستے مسترد ہونے کا معاملہ لیسکیو نے بجلی بلوں میں دیے گئے حکم امتنائی کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت نے بلوں پر دیے گئے حکم امتنائی واپس لینے کے استعدام مسترد کر دی ڈیپٹی سپیکر کے ساتھ پولیس کا ناروہ رویہ پنجاب اسیملی میں حکومت اور اپوزیشن پولیس کے خلاف ایک ہو گئے سپیکر پرویز الہی کا واقعہ پر ناپسند بیدگی کا اظہار اپنی سربراہی میں کمیٹی بنا دی آئی جی پنجاب کو منگل کے روز اہوان میں طلب کر لیا جبکہ وزیر قانون راجب بشارت کا واقعہ پر اظہار افسوس ڈیپٹی سپیکر سے اہوان میں معاثر ہے میاں نواز شریف کی طبیعت بدستور ناساز ہے آئندہ چند روز تک ان کے دل کے شریانوں کی تشخیص کے لیے انجیوگرافی ہوگی نواز شریف کے ذاتی مولیج جوکٹر ادنان کا ٹویٹ میڈیکل ٹیسٹ بھی لندن کے ہسپتالوں میں ہوں گے